بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ انٹرویو کس مقصد کے لیے ہوتا ہے اور کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہے اور ان بندے میں جو انٹرویو دینے والا ہے اس میں کیا کیا سلائیتیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی question کس angle سے پوچھا جائے تو جو committee ہوتی ہے جو انٹرویو کرنے والا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تو وہ اس کی accordingly خود اس نے decision کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے اور کون سا جواب best suit کرتا ہے یہ سارے کی سارے phase ہم نے ختم کر لی اب ہم نے self development phase کی طرف move کرنا ہے ہم نے وہ activities کرنی ہے جس کو کرنے سے یا جن کو سمجھ لینے سے یا جو آپ practically ان میں سے کچھ ہوں گی وہ ساری ہم detail میں اس میں بات کریں گے جو ہمارا آنے والے سارے phases ہم cover کریں گے جو self development کی phase میں ہیں تاکہ جو آپ کی personality ہے وہ اتنی ایک fit ہو جائے اتنا ایک نکھار آ جائے کہ آپ جب کسی کے سامنے جائیں تو وہ آپ کو automatically پسند کرنا شروع کر دے وہ آپ کو like کرے اور وہ feature جو ہر ایک کی required ہوتے ہیں وہ آپ کی personality میں نظر آئیں تاکہ آپ ایک پسند دیدہ شخصیت ہوں تو پسند دیدہ شخصیت کو ہی انٹرویو میں success کے زیادہ chances ہوتے ہیں تو ہم نے اب جو working کرنی ہے وہ ہے personality پہ work out کرنا کہ ہم اپنے آپ کو mold کس طریقے سے کریں کہ جو ہمارا ultimate مقصد ہے یا جو ہماری personality میں ایک نکھار ہے یا جو ایک قابلیت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں سب سے پہلے جو بات ہے چھوٹے موٹی باتیں جو آج ہم اس میں cover کریں گے جو step لینے والے phase ہے وہ ہمارے next lecture سے start ہو جائیں گے لیکن کچھ conceptually اس self development کی phase میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں clear کرنی ہے سمجھنی ہے چیزیں وہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو assess بھی کرنا ہے سارا کچھ evaluate کرنے کے بعد اپنا mind set کرنا ہے نئی جو آنے والی ایک چیز ہے اس کو accept کریں اور اس کے حساب سے اپنے personality کو change کریں تو آج ہمارا سارا کا سارا session جو ہے آنے والے lectures کے لیے آپ نے آپ کو تیار کرنا ہے تو know and make ready to change your habits and styles آپ کی جو بھی عادات ہیں اگر ان میں سے جو ہم آنے والی practice بھی کریں گے ان پہ ہم activities بھی کچھ involve ہوتی جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو دیکھنا ہے اگر آپ already ان پہ عمل کر رہے ہیں تو well and good اگر آپ کی personality میں یا آپ کی عادات میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو آپ نے accordingly اپنے آپ کو mold کرنا ہے لیکن آج سے آپ نے کیا ہے اپنے mind کو یہ ready کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو change کرنا ہے اور کتنا change کرنا ہے main چیزیں تو ہم باتیں کریں گے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا جو ایک sixth sense جو ہوتی ہے وہ آپ کو indicate کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے ہر چیز counted نہیں ہو جاتی ایک اللہ تعالیٰ کی دنیا اتنی وسیع ہے personalities بھی ایک دوسرے سے بالکل coincidence نہیں کر رہی ہوتی ہر ایک کی unique قابلیت خصوصیات ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوٹے مٹے decision خود کرنے ہوتے ہیں تو main چیزیں تو ہم بحث کریں گے لیکن چھوٹی مٹی عادات جو ہیں وہ آپ کی accordingly اس حساب سے بدلتی جائیں گی اور آپ نے خود بھی ان پر سوچنا ہوگا کہ میں یہ کیسے اس پر عمل کروں یا اس کو avoid کروں یہ ایک کہاوت ہے اس پر تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے once we believe in ourselves we can risk curiosity جب ہم اپنے آپ پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر تجسس بھی آتا ہے حیرت بھی آتی ہے اور spontaneous delight ایک جو بار بار جو خوشیاں ہیں وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں اور any experience that reveals the human spirit اور ہمارے اندر وہ experience تجربہ بھی آتا ہے جن سے جو انسان کا جذبہ ہے اجاگر ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ کرنے کی اس کے اندر سلائیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو main اس میں جو سمجھنے والی وہ یہ core element ہے جو پہلی statement ہے once we believe in ourselves جو اپنے اندر ایک یقین ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ خصوصیت ہے میں یہ کر سکتا ہوں یہ ایک believe ہے selfness ہے ego ہے تو یہ جب اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ایک انسان کی ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے جو کامیابیوں کی جہت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے اور آئے روز انسان کامیابیوں سمیٹتا ہے تو سب سے پہلے ہے believe in ourselves تو یہ ساری چیزیں ہی ہم کرنے جو جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اسی میں ہی cover ہوتی ہیں fear of failure and self confidence سب سے جو خطرناک انسان کی personality میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے fear of failure کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں fail نہ ہو جاؤں تو انسان کو یہ سارے کا سارا جو انسان کی personality ہے اس کو damage ہی یہ خوف کر لیتا ہے کہ میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں تو in fact failure کو ہی جو یہ خوف ہے اس پہ جب آپ حاوی ہو جاتے ہیں اس پہ آپ control کر لیتے ہیں تو اسی کا نام ہی self confidence ہوتا ہے جب آپ اپنی شخصیت پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں تو جب یہ آپ کے اندر self believe پیدا ہوتا جائے گا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے اندر self confidence ہے self confidence جوں جوں آپ کے اندر آتا جائے گا تو یہ جو fear or failure ہے یہ ختم ہو جاتا ہے دنیا کہیں کسی ایک point تک limited نہیں ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی زندگی کسی ایک کام کے ساتھ یہ attach ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑا وسیع ایک نظام کائنات ہے ایک چیز آپ کو نہیں ملتی نہیں achieve کر پاتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے fear or failure پہ سب سے پہلے اس کو بھول جائیں کہ کچھ ناکامی بھی انسان کی زندگی میں انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے کچھ چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجھے ملی ہے تو میری کامیابی ہے اگر نہیں ملی تو ناکامی ہے حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو life آپ کی ہے وہ ایک جو ہے چل رہی ہے وہ چلتی جائے گی اور آپ کے راستے میں بہت ساری ایسی کامیابی آنگے اگر آپ چھوٹی چیز آج achieve کر لیتے ہیں آپ اس میں انگیج ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی آنے والی کامیابی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں ہم سمجھ رہتے ہیں کہ یہ مجھے چیز نہیں ملی تو ہم ناکام ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے اس سے کوئی بڑی چیز رکھی ہو اور آپ اگر اس کامیابی کی وجہ سے انگیج ہو جائیں تو اس میں ویزی ہو جائیں تو آپ اس بڑی کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں کنفیوز نہیں کرتا اس کے لیے آپ کو کسی بڑے نیک مقصد کے لیے بڑے اچھے مقصد کے لیے یا بڑی کامیابی کے لیے آپ کو سپیر کر دیتا ہے کہ نہیں آپ کی یہ منزل نہیں آپ نے کہیں ہو جانا ہے تو یہ جب آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی ناکامی جو ہے وہ انسان کو کامیابی کی طرف لیڈ کر رہی تھی کیوں جب آپ آپ زندگی میں بیزی ہو جاتے ہیں لیٹس پوز آپ جاب کی تلاش میں ہیں اور آپ کسی کلر کے لیے میٹرک کے بعد آپ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو وہ نہیں ملتی ضرورت بھی ہوتی آپ کی لیکن آپ جو ہے وہ کچھ دن مشکل کے سروائیو کر جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ جاب بھی نہیں ملتی تو آپ سپیر فری ہو جاتے ہیں آپ انٹر کرتے ہیں گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ بڑی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ہو جاتے ہیں تو اس مین کے جو اس وقت آپ کو چیز مل جاتی تو آپ بڑی چیز عجیو نہیں کر پاتے انسان کی زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں ازمائشیں آتی ہیں لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ون کرتا ہے اور اپنی شخصیت پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے تو سب سے اندر سب سے پہلے جو یہاں پہ ہم نے بات سیکھی کہ آپ کے اندر جو خوف ہے ناکامی کا ناکامی آپ کو کامیابی کی طرف لیڈ کرے گی یہ آپ جب یقین لے کے جائیں گے ہر کام کو شروع کریں گے اور آپ کو کچھ نہیں مل پاتی تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو بہتر اپرچونٹی آئے گی جس کے لئے آپ کو یہاں پہ جو اللہ پاک نے کنفیوز نہیں کیا آپ کو فرصت دیا کہ آپ اس کے لئے اپنے آپ کو بدلیں آپ کو تیار کریں اور اس کے لئے ایفرٹ کریں تو یہ ایک جب آپ کی سوچ بن جائے گی تو آپ اپنی ناکامی کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا کیوں دنیا ایک کسی چیز تک لیمیٹڈ نہیں ہے چیز ایک نہیں مل پاتی اس سے اچھی بھی آویلیبل ہے آپ اس پہ گول کو گول رکھیں ٹارگٹ کریں اپنے مشن بنائیں اور اس کی طرف موو کریں تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ہمارے اندر یہ جو خوف ہے ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات بھی کر لی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہی آپ کا جو آپ کی خوف پہ تاری جو آپ پہ خوف تاری ہو سکتا ہے اس کو سیلف کانفیڈنسی ختم کرے گا بیٹ دا فیر ایوری ویئر جو آپ کے اندر خوف ہے اس کو ہر جگہ ہار ٹائم شخصی جو ہے اس کو شکست نہیں نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو ذہن میں آئے کہ میں ناکام ہو سکتا ہوں تو آپ ساتھ میں یہ سوچیں کہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڈی ہے تو آپ جو ہے اپنے کسی اور چیز کی طرف موو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں گے What is سیلف کانفیڈنس اس کے بعد آتا ہے سیلف کانفیڈنس کیا ہے سیلف کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت پر یقین ہو جائے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اپنے اندر یقین پیدا ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ سیلف کانفیڈنس فیل کریں گے اپنی شخصیت کو آپ نے پہچاننا ہے آپ نے اپنے انر جو ہے قیپیبلیٹیز پوٹینشل اور آپ کی صلاحیتیں ان پہ جب آپ کو یقین ہوگا جب آپ یقین کریں گے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں آپ کے اندر ہر چیز موجود ہے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں تو یہ جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے تو اسی کو ہی سیلف کانفیڈنس بیٹھا ہے تو اس کے بچوں میں بھی اسی طرح کا کانفیڈنس ہوگا نہیں یہ پریکٹس ہے یہ آپ کی سوچ ہے جتنا آپ اس کو نکھارتے جائیں گے جتنا آپ اس پہ عمل کرتے جائیں گے آپ کا سیلف کانفیڈنس بلڈ ہوتا جائے گا جتنی آپ کی جتنی آپ کی صلاحیتیں پہ اچھی ہوتے جائیں گی اتنا ہی آپ سکل جتنے ہی ہے جتنا آپ کے پاس نالیج ہے جتنا آپ کے پاس اچھا تجربہ ہے جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا گھل مل سکتے ہیں جتنی آپ کی پرسنیلٹی ایک گوڈ فیچر رکھتی ہے تو آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھتا جائے گا اس کے علاوہ ایک سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم دونوں انٹر جو ہوتی ہیں کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کانفیڈنس ہی ہمیں ہر جگہ پہ ون کرواتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیلف کانفیڈنس صرف اور صرف آپ کو کنسنٹریٹ کر رہا تھا ہے آپ کی پرسنیلٹی آپ کی سوچ آپ کے بیہیویر آپ کے ایٹیچیوڈ کو کہ آپ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ سارا کا سارا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے تو what is سیلف اسٹیم کہ آپ آپ دوسروں کو کس طریقے سے دوسرے آپ کو پرسیو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سیلف اسٹیم مطلب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں دوسرے آپ کو کس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں وہ آپ کا سیلف اسٹیم میں آتا ہے مطلب کسی سے بھی آپ ملتے ہیں وہ آپ کو کیسے جج کرتا ہے آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں وہ آپ کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں دوسرے جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار مجھ میں کوئی کیا ایشو ہے میں یہاں پہ نہیں تو بھئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک جگہ پہ آپ نون ہوتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کو پہچانتے ہیں وہ آپ کے اخلاق کردار گفتار ڈریس ساری چیزوں میں سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں یا آپ کی کسی بھی کوالیٹی سے وہ آشنا ہوتے ہیں تو وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی رسپیکٹ ہوئی ہے تو یہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اننون چیز ہوتی یا لوگوں کی اتنی زیادہ روٹیشن ہوتی کہ ہر ایک کو اس کا ڈیو جو چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہ مل سکے تو کہیں پہ ہم زیادہ بہتر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں دوسری جگہ پہ ہم یہ زیادہ بہتر محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں دوسرے کیس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں یہ سارے کے سارا انفیکٹ سلف اسٹیم میٹر کر رہے ہوتی اور کئی سارے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو دونوں کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کی سلف کانفیڈنس کو بھی آپ کی سلف اسٹیم کو بھی اور یہ دونوں جب ایلیمنٹ ملتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی میں ایک نخار آتا ہے جو کہ کانفیڈنس اور سلف اسٹیم کی بیس پہ ہوتا ہے وہی ہماری جو ایکٹیویٹیزوں کی آنے والے فیز میں ٹارگٹ ہیں اچھا اس کے بعد ہے سلف ریکنیشن is کہ آپ جب اپنی شخصیت کو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں جب آپ اپنی صلاحیتوں کو اپنی ویک ایریاز کو پہچان لیتے ہیں جن چیزوں سے آپ خائف ہیں جو چیزیں آپ کے لئے مشکل لگتی ہیں کون سی چیزیں آپ کے لئے آسان لگتی ہیں کون سی فیلڈ میں آپ زیادہ انٹرسٹ رہنے ہیں کون سا کام آپ کو بورنگ لگتا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ سارٹ آٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی دنیا آپ کے لئے اپن ہوتی ہے کیوں آپ اپنے آپ کو جب پہچان لیتے ہیں تو آپ کے سامنے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ سامنے کھول کے آتے ہیں آپ اچھے طریقے سے ڈسیئن کر سکتے ہیں جب تک آپ ان چیزوں پر ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں آپ اپنے اندر ہی کنفیوز ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے آپ اپنی شخصیت کو نہیں سمجھتے ہیں آپ کو نہیں سمجھتے ہیں اپنی ٹارگٹ گولز یا اپنا جو روڈ میپ ہے اپنی لائف کا وہ کیسے آپ ڈرا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے اپنی سیلف ریکگنیشن کے لیے آپ نے اپنے پہچاننا کس طریقے سے آئے آپ کے اندر کیا کیسے لائیتے ہیں دوسرے لوگ کیسے کامیاب ہیں آپ کے اندر وہ کوالیٹی ہے نہیں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آپ کس طریقے سے اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں جگر کر سکتے ہیں اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا وی کے لیے ہوگا جب آپ اس کو پہچان لیں گے جب آپ ورک آؤٹ کریں گے ایک پراپر طریقے سے تو اس پہ آپ غالب آ جائیں گے ایک دن اس پہ کنٹرول کر لیں گے اب کسی بھی پرسن سے آپ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی کامیابیوں کی سٹوریاں سنانا شروع کر دیتا ہے تو آپ ایک بندے سے امپریس ہوتے ہیں کچھ دن اس کی کچھ آدات اس سے پوچھ کے اس کو فالو کرتے ہیں دوسرے دن اس سے کوئی بڑا کامیاب آپ کو بندہ ملتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اس سے تو بہتر یہ کامیاب بندہ تھا تو آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے تو آپ ان کے لیے ورک آؤٹ جب کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا آپ کنفیوز ہونے شروع کریں گے کہ آپ نے پہلے کو فالو کرنا ہے دوسرے کو فالو کرنا ہے ملین لوگ ہیں اس دنیا میں تو آپ کس کس کو فالو کریں گے ہر ایک کی کامیابی کی الگ سے داستان ہے کسی نے دس سال کی زندگی میں کامیابی ہے کسی نے پچاس سال کی زندگی میں کامیابی سمیٹ لی کسی نے بیس سال کی پچیس تیس تو آپ کس کو فالو کر سکتے ہیں کس کے اندر کیا سلائیتیں ہیں کون سی اس نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے کون سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کس کو اگزیکٹلی بینچ مار کر سکتے ہیں ہیں لیکن ٹوٹلی فالو کرنا کہ اس کا صبح اٹھنے کا ٹائم اتنا ہے رات کو پڑھنے کا ٹائم اتنا ہے سونے کا ٹائم اتنا ہے یہ ایکسرسائز کرتا ہے یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو وہ سارا کا سارا آپ فالو نہیں کر سکتے تو کبھی بھی اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں اپنے آپ کو پہچانے ٹارگٹ سیٹ کریں پلان کریں اور اس پلان کے مطابق اپنی زندگی اپنی ایکٹیوٹیز کو مولڈ کریں اور اپنے آپ کو اس حساب سے چلیں دوسروں پہ نہ چھوڑیں دوسروں کو فالو نہ کریں اور اس کے لئے دو ناٹ لیٹ آدھر ٹو ڈرائیف یو پلان اینڈ سپینڈ یورسلس ڈیٹ فٹس یور پلان تو بات یہ ہے اس میں سادہ الفاظ میں اگر میں بات کہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سم ٹائم بندہ ہوتا ہے کہ جو فری ہوتا ہے کوئی کام نہیں کر رہا تو کوئی جاب نہیں ہوتی یا جاب ہوتی ہے تو وہ بوس پر ریلائے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بوس کیا کہے گا تو میں یہ کروں گا یا میرے والدین گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے یہ کہیں گے تو میں یہ کروں گا اگر آپ کو مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو کہیں گے وہ وہی چیز وہی برینڈ آپ لے کے آئیں گے تو یہ چیزیں پتہ کیا ہے وہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں وہ جیسے آپ کو ایک مشینری کی طرح ڈرائیو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے نہ کریں بلکہ لائف کو اپنے انگل سے سوچیں کہ آپ جس جگہ پہ ہیں آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں جو ذمہ داریاں آپ کو سونپے جائیں آپ آٹومیٹیکل ہی اپنے اندر یہ سلائیتیں پیدا کریں کہ آپ خود سے ہی اپنے آپ کو مولڈ کر لیں آپ خود ہی چلتے رہیں بجائے اس کے کہ دوسرا جو ہے دن میں آپ کو بیس دفعہ کہے کہ یہ بھی کام کریں یہ بھی کام کریں آپ وہی کام کرتے جائیں بلکہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے انویٹ اور سوٹ کریں اپنے آپ کو اس پوزیشن کے اندر یا جو بھی آپ کے پاس کردار ہے جس کریکٹر میں آپ جی رہے ہیں کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ کو کیسے وہ نبانی ہے آپ کیسے شروع کریں گے کہاں سے کیسے لے کے جائیں گے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں کمینیکیٹ کریں کوئی سوال کریں یا جواب دیں تو یا جواب دیتا ہے تو اس کے اوپر جو آپ کو سوال آپ کو کوئی ریدرویشن ہے تو سوال کریں ٹوٹلی دوسروں کی باتوں کو ریلائے کرنا صرف اور صرف فالو کرنا آپ کی صلاحیتیں ڈم کر دیتا ہے اپنی صلاحیتیں کب اجاگر ہوتی ہیں جب اپنی پہچان کریں اپنی ایکٹیویٹیز کو خود پلان کریں اور اس کے مطابق کام کریں تو آپ کی صلاحیتیں پرموٹ ہونا شروع جاتی ہیں بڑھنا شروع جاتی ہیں اور نخار آنا شروع ہو جاتا ہے تو بالکل دوسروں کو فالو کریں جو آپ کا کردار ہے اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز خود پلان کریں اور اس کے مطابق ایکٹ کریں جس کے بعد ہوتا ہے بریک دی ایوری پرابلم نو ایٹس سیکریٹس جو بھی پرابلم آپ کو سامنے آتا ہے کوئی بھی آپ کو مشکل مسئلہ آتا ہے کوئی بھی آپ کو زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ میرے پر پرابلم آگئی اس پرابلم کو دیکھیں کہ پرابلم ہے کیا کس طرح کا پرابلم ہے اس کو اس کی نویت کو سمجھے اس پرابلم کی وجہ سے آپ کے لئے کیا مشکلات ہیں ان مشکلات کو کیسے آپ سال کر سکتے ہیں یہ جب آپ کینلی اور انیلیٹیکل سوچ سے اس پر ورک آؤٹ کریں گے تو اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تو الٹی میٹلی ہر پرابلم جو ہے وہ آپ کو خودی سلوشن بتانا شروع کر دے گا کہ یہ جو آپ کا پرابلم ہے اس کا سلوشن آپ کے پاس کیا ہے تو آپ ایک پرابلم کو ایک بڑے انگل سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد اس کا الٹرنیٹ جو سلوشن ہے ان کو مائنڈ میں لے کے آئیں دوسروں سے حلپ لینے کے ضرورت ہے نئی فیلڈ ہے نیا کام ہے تو آپ دوسروں سے حلپ لے کے تو اس کام کی طرف تھوڑا سا توجہ جب کریں گے ڈیڈیکیٹ ہوں گے تو سلوشن آپ کو آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہوتا ہے don't be history your mind tongue and body should work intentionally sometime کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بھی کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراں سے جواب دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ میں نے کیا بات کر دی ایسے کبھی نہیں ہونا جو آپ سے کوئی interact کرے آپ اس کی بات کو سمجھیں سوچیں اور اس کے بعد اپنی جو آپ کی body ہے یا جو آپ کی زبان ہے وہ آپ کے mind جو آپ آپ سوچیں گے اس کے بعد decision کریں گے کہ مجھے اس کا یہ جواب دینا چاہیے جب آپ سوچ لیں گے تو اس decision کے according آپ کی زبان کام کرنی چاہیے unintentionally آپ کو نہیں آنا چاہیے آپ کی جذباتی decision نہیں ہونے چاہیے بلکہ جو بات وہ کوئی کہے آپ اس کو سنیں اگر کوئی غصے سے کہے کوئی گالم گوش سے کہے یا بہت rude behavior سے کہے تو آپ اس کی بات کو ضرور سنیں اور اپنی زبان کو اور body کو control میں رکھیں اب mind میں لے کے جائیں پھر اس کو سوچیں کہ اس نے یہ بات کیوں کی کیسے کی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی پھر جب آپ یہ سارا کو سوچیں گے اس کے بعد آپ کو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے آپ ایک decision لیں گے اس decision کے بعد آپ کی زبان اور آپ کی body move کرنی چاہیے تبھی جو ہے آپ یہ ایک اپنی عادت بنا لیں جب بھی کسی سے interact کریں تو فورا جذبات میں آکے فورا سے مطلب خوشی میں یا دکھ میں یا tension میں یا جیسے بھی ہے آپ کبھی بھی decision نہ لیں اس کی بات سنیں تھوڑا سا آپ نے آپ کو time دیں اور time manage کریں بجائے اس کے کہ آپ بات بول دیں تو وہ آپ کی ایک چیز جو سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد مہینوں کئی دنوں میں اور گھنٹوں آپ نے اس پہ جو پشتانہ اس سے بہتر ہے کہ few seconds لگتے ہیں اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے mind کا بہت fast ہے اب few seconds میں سن کے آپ جو ہے وہ آپ کا mind جو ہے automatically decision کرے گا decision کے بعد ہی آپ اپنی زبان اور جسم کو اس کی movement کریں and work under your control of mind after decision یہی بات ہے کہ جب آپ decision کر لیں اس کے بعد آپ زبان چلائیں اور بولیں تو آپ اچھا ہی decision کر رہے ہوں گے اور یہ جو آپ کی عادت ہوگی آپ کا self confidence build کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گا اس کے بعد ہے next we will focus on our self developing habits those change your look and personality یہ بات تو میں نے آپ کو mind بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں جو آپ کی life کے متعلق آپ کے views ہونے چاہیے جب یہ آپ کی چیزیں آپ mind کو set کر لیتے ہیں تو آنے والا جو ہمارے topics ہوں گے وہ ہم کریں گے کچھ physical exercises ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی ہے وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ ان کے فوائد بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ ہماری کچھ mental exercises ہوں گی جو آپ کے mind کو کرنی ہے اس کے علاوہ ہم manners پہ بات کریں گے کہ جب آپ کسی سے interact کرتے ہیں تو آپ نے manners کون کون سے observe کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ knowledge کی جب بات کریں تو آپ کے پاس کون سبیسک knowledge جو ہونا چاہیے اور کہاں سے start کر کے کیسے آپ اس کو بہتر طریقے سے manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا socially دوسرے لوگوں کے ساتھ interaction کا behavior کیا ہے کیسے ہونا چاہیے اور ہر ایک کام کی ہم ایک ساتھ میں activities میں آپ کو دوں گا اس پہ آپ نے workout کرنا ہے وہ جیسے میں آپ کے دوسرے exercises آپ کر رہے ہوں گے اسی طریقے سے یہ exercises بھی آپ کے جو lecture پڑا ہوگا جو ہماری website ہے www.havardacademy.com تو آپ جب اس میں جائیں گے lecture کے ساتھ آپ کی activity ہوگی اس activity کو آپ نے practice کرنا ہے اس practice کرنے کے بعد آپ feel کریں گے کہ یہ آپ کی جو چیزیں ہیں کیسے cover ہوتے جارہی ہیں تو ہم ان areas پہ جب بات کر لیں گے تو آپ کی personality total آپ feel کریں گے کہ ایک different چیز سب نے آنا شروع ہو گئی ہے تو آج کا lecture جو ہمارا یہاں پہ ختم ہتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ